ایوپی کے مرزاپور زلے کے دیہات کوتوالی میں بارات میں کرسی کو لے کر ہوئی بیواد میں ایک چودہ ورشے بالک کی پیٹ پیٹ کر ہتیا کر دی گئی واردات کی سوچنا پر کوتوالی دیہات پولیس موقع پر پہنچی اور چھان بین کر شاو کو اپنے قبضے میں لے لیا پولیس کی تدپرتہ سے تین آروپیوں کو گرفتار کیا گیا ہے ان سے پوچھتاش کے بعد انہیں گرفتار کر قانونی کاروائی کی جا رہی ہے ایک چلی ایک اچانک ہوئی پرووکیشن میں اگھٹنا ہوئی ہے اور جیسے کی ایک چودہ سال کا بچہ تھا جے کمار وہ ہی مشرولی کے کورٹوالی دیہات کر رہنے والا تھا تھانا جنپد مرزاپور کا کل بیتی رات کی بات ہے رکبہ کے تین کے آس پاس وہاں ایک جو گاؤں میں جو پرمبرہ ہوتی اس حساب سے کچھ چل رہا تھا کارکرم اسی کارکرم میں جو ہے کورسی کو لے کر چھکڑا ہو گیا بیٹنے کو لے کر کے اور کورسی کو جو جھکڑا ہوا اسی میں مارپیٹ کے دوران لڑکے کو کہیں وائٹل پلیس پر چھوٹ لگ گئی اور جس کے وجہ سے اس کی مرتی ہو گئی ہے اور دھرونوں سے تریل لے کر مقدمہ پنجھکرت کر دیا گیا ہے اور تین لوگ ارسٹ بھی ہو گئے ہیں کاروائی پوری کی جا رہی ہے اور سک سے سکتاروائی کی جائے گی دیاپو جرپت کے دیہات پتوالی تھانا چھتر کے لہولی گاو میں آرکیشٹا آئی ہوئی تھی اسی نے آرکیشٹا دیکھنے کے لیے گاو کے ہی ایوک کچھ بیٹ پہوچے تھے اور دھولان کے چچرے بھائی بھی وہاں پر موجود تھا کورسی پر بیٹنے کو لے کر گاو کے ایوک اور دھولان کے چچرے بھائی سے بیواز بڑھ گیا بات اتنا بڑھ گیا کہ مارپیٹ کی نو بات آ گئی اور ایوکو نے دھولان کے چچرے بھائی کو اتنا مارا کی اس کی حالت گمدیر ہو گئی اور اتپتال میں جاتے سمیں اس کی موت ہو گئی حالانکہ تین ایوکو کو پولیس نے گرہتار کر کاروائی کرتے ہوئے جیل بیٹیا مرزاپو کے این بی نیوز سمجھ آتا رامپ مارتی دیش دنیا کی خبروں کے لیے این بی نیوز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں